گوگل نے اپنے رقم کی ادائیگی کے معاملے پر بھارت کی چند اہم اپلیکیشنز کو پلے سٹور سے ہٹا دیا ہے جس سے بھارتی حکومت اور گوگل کے درمیان نیا تنازہ کھڑا ہو گیا ہے خبر اس آئی جنسی رویٹرز کے مطابق گوگل نے اپنے پلے سٹور سے جمعہ کو بھارت کی مشہور شادیوں کے اپلیکیشن بھارت میٹرمونی کے ساتھ ساتھ نوکری ڈھونڈنے میں مددگار اپلیکیشن نوکری کو بھی ہٹا دیا ہے گوگل کا کہنا ہے کہ ان اپلیکیشنز نے سرویس فیس کی ادائیگیوں کے حوالے سے رہنما حصولوں پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے انہیں پلے سٹور سے ہٹایا گیا ہے بھارت کے وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی آشوانی وشنو نے گوگل کے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح سے ایپ سٹور سے اپلیکیشن ہٹانے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ میری گوگل سے بات ہوئی ہے اور میں ان سٹارٹ اپس سے بھی بات چیت کروں گا جنہیں ملک میں تحفظ فرام کرنے کی ضرورت ہے گوگل نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اپلیکیشن کو پلے سٹور سے ہٹانے کی عمل کی متعدد سٹارٹ اپ کمپنیوں نے تنقید کا نشانہ بنایا جو ایک عرصے سے گوگل کے کام کے طریقہ کار کے خلاف احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ اسے عدالتوں میں چیلنج بھی کر چکی ہیں گوگل کا کہنا ہے کہ اس سروس فیس کا استعمال پلے سٹور اور انڈرویڈ کے ایکو سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے بھارت کے کچھ سٹارٹ اپس نے گوگل کی جانم سے وصول کی جانے والی سروس فیس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا لیکن روان سال جنوری اور فروری میں سپریم کورٹ سمیت بھارت کی دو عدالتوں نے گوگل کو اس فیس کو وصول کرنے کی اجازت دے دی تھی گوگل نے اس حوالے سے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ ادائیگیوں کے مد میں بھاری رقم وصول کرنے والی کچھ بھارتی کمپنیوں نے ہمیں اس رقم میں سے فیس کی ادائیگی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس سلسلے میں سب سے زیادہ متاثر شادیوں کی کمپنی میٹری منی ڈاٹ کام ہوئی ہے جس کی ایک سو پچاس سے زائد اپلیکیشنز کو گوگل نے پلے سٹور سے ہٹا دیا ہے میٹری منی ڈاٹ کام کے بانی مورو گاویل جناکی رامن نے ہفتے کو خبر حسائے جنسی رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تمام اپلیکیشنز ہٹا دی گئی ہیں اور اب پلے سٹور پر موجود نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ سب طویل عرصے تک جاری رہا تو ہمارے منافعے میں نمائع کمی آئے گی اس کے علاوہ مشہور اپلیکیشن نوکری اور ایک ریال سٹیٹ اپلیکیشن کو بھی گوگل نے پلے سٹور سے ہٹا دیا ہے